السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردو سے بچنے کے لیے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے دوستوں بھائیوں بہنوں میں ڈاکٹر عمار اللہ حقیم عبید اللہ صاحب کا بیٹا انشاءاللہ آج آپ کو کٹنی سٹون یا پتے میں سٹون جسے کٹنی میں یا پتے میں کنکر ہوتا ہے اس کے واسطے ایک گھرے لن اس کا بہترین علاج بتانے جا رہا ہوں تو کیا کریں سب سے پہلے مات کی بھاجی مات کی بھاجی اس میں کٹے مات کی ملی تو اور بھی اچھا ہے کٹے مات کی ملی تو کٹے مات کی لو اگر نہ ملے تو صرف مات کی بھاجی لو پھر اس میں تھوڑے سے بھٹے کے بال اور گھوگرو کے کٹے ایک پچاس گرام اور اس کے بعد میں مولی مولی کا پتہ اور اس کے بعد میں ماؤس کا دن اگر ماؤس کا دن ملے تو دال سکتی اگر نہیں ملے تو صرف اتتے چیزیں ڈاللیو learnt تین لیٹر پانی میں دال کے پکانا ہے پورے چیزیں تین لیٹر پانی میں دال کے اچھا پکانا ہے دو لیٹر بنا لیو دو لیٹر پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے پینا ایک آدھی orders گھنٹے میں ایک کٹ آدھی orders گھنٹے میں ایک کٹ کر کے پینا شام تک دو لیٹر ختم کر دیکنا پانی ہے ایکسٹرہ پانی سپریٹ پانی پی سکتے ہیں سادھا پانی ٹھیک ہے نا اور جب بھی پشاپ آتا تب کے تب جائے کے فوراں پاس کر دینا پشاپ کر دینا اگر فورس کر کے روک کے رکھ لیا تو سٹون اور بڑھتا ٹھیک ہے نا انشاءاللہ ایسا استعمال کر لیا تو پتر پگل لے کے آتا ہو اور سٹون جانے کے بعد ہفتے میں ایک بار ہفتے میں دو بار ہفتے میں تین بار کبھی کبھی بنا کے پیتے رہے تو آئندہ سٹون کی پرابلم نہیں آتے ٹھیک ہے نا اور پتے میں جسے اٹھارہ ایم ایم یعنی پندرہ ایم ایم کے نیچے ہے تو یہ کر لیجئے انشاءاللہ ہو جائدہ اور پندرہ ایم ایم کے اوپر جیسے ہوتا ہے تو انشاءاللہ ایک مہنہ کوشش کر کے دیکھو اگر ایک مہنے میں الحمدلہ ریزلٹ تھوڑا بھی بھوت آیا بولے تو کنٹینی کرو اگر ریزلٹ نہیں آیا سیم ہے بولے تو آپ پھر جو ڈاکٹر صلاح دیتی ہیں وہ بیشت ہے آپ کے لئے تو انشاءاللہ یہ طریقہ آزمالی ہو یہ دوائیاں سب بہانہ ہے شفا دینے والا تو صرف اللہ تعالیٰ ہے تو اللہ سے وعدہ خلافی نہیں کر لینا اللہ کو راضی کر لینا اللہ کو راضی کر لینا تو شفا بھی مل جاتی ہے کہتے ہو وفادار وفا کر کے بتاؤ کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور ہے کہتے ہو یا کنا بدو و یا کنا ستائن لیکن عمل نہیں کرتے کیا ہے یا کنا بدو و یا کنا ستائن زیادہ تر لوگوں کو مطلب ہی معلوم نہیں یا کنا بدو اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیری ہی اور تجھی سے ہی و یا کنا ستائن اور تجھی سے ہی مدد چاہتے ہیں یعنی مدد مانتے ہیں یہ کہنے کے بعد اگر کسی اور سے بھی مدد مانگنا شروع کر دیا تو یہ وعدہ خلافی ہے جیسے کی ایک پتی پتنی اگر پتنی اپنے پتی کو چھوڑ کر جو پتی خلاتا پیراتا ہے اس کے ساتھ خاتے پیتے رہ کر اگر کسی اور مرد کی تعریف کرنا شروع کرے یا اور مرد سے مدد مانگنا شروع کرے دوسرے مرد سے تو یہ برداشت نہیں کرتا اس کا پتی اگر چھوٹی موٹی گلتی کر لی یعنی خانے میں نمک زیادہ ڈالنا گلتی سے یا گھر صحیح سے نہیں کرنا کچھ بھی چھوٹی موٹی گلتی کر لیے تو ماف کر دیتا لیکن کسی اور مرد کے شاید دیکھنا برداشت نہیں کرتا اسی طرح اللہ تعالی بھی یا کنابدو و یا کناستین جو بنتا کہتا یعنی ہم صرف تیری ہی عبادت کرتی اور تجھی سے ہی مدد مانگتی یہ بولنے کے بعد کسی اور کی عبادت کرنا شروع کر دیا بندہ یا کسی اور سے مدد مانگنا شروع کر دیا یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی اور بھی مددگار ہے چاہے کوئی بھی وہ یا کسی چیز میں طاقت ہے اللہ کے سوا کسی اور چیز میں بھی طاقت ہے یعنی دھاگوں میں ناریل میں نیبوں میں تاویزوں میں ایسا اگر طاقت ہے بول کی ارادہ کر لیا تو یہ وعدہ خلافی ہے جو وعدہ خلافی کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی ہمیشہ کے واسطی بدواہ کر دیا اس کے پر ہمارے نبی بدواہ کرنا بولے تو چانس ہی نہیں بدواہ نہیں کر سکتے کسی کے بھی کسی کے اوپر لیکن بدواہ کر یہ تو بھی کس کے واسطے جو اللہ تعالیٰ کی خلاف کھڑتا یعنی اللہ کے سوا کسی اور چیز میں طاقت ہے بولتا تو اس کے واسطے اس کے واسطے یہ کر دیئے یعنی بدواہ کر دیئے اور دعا کرتی کس کے واسطے جو وعدہ خلافی نہیں کرتا جو تیری ہی عبادت کرتی تجھی سے ہی مدد مانگتی اس کے اوپر زندگی گزارتا اس کے واسطے دعا کرے کہ ہمیشہ اسے خوش رکھ تو دوستوں یہ بات سمجھنا ہے اور زیادہ تر لوگ آج کیا کر رہی ہیں بولے تو اگر سنجانے کے تو کیا بولتی ہم لوگ یہ معاملے میں نہیں پڑنا کیوں بولے تو ہم لوگ ان کے علم نہیں ہے جسے علم ہے وہ لوگ کر سکتی تو اگر اللہ تعالی کے پاس اللہ تعالی جب پوچھتا کئی کو ایسا غلط کام کرے کئی کو سیدھے راستے پر نہیں تھے بولکہ اگر پوچھا تو اس ٹیم پہ بتائیں گے کہ مجھے علم نہیں تھا بولکہ تو مارا پڑھتی ہوں مارا پڑھتی کیوں بولے تو اللہ تعالی بولتا مجھے اخل دیا تھا سمجھ دیا تھا علم سیکھنا تھا علم حاصل کرنا تھا دنیا میں بھیجا اس کے واسطے علم سیکھ کے علم حاصل کر کے سیدھے راستے پر چلنا اسی طرح دوسرے کو بھی سیدھے راستے پر لے کے آنا جو پھٹکے رہے تھا لیکن یہ چھوڑ کے سرکھانا پینا مزا کرنا دین کی بات آخرت کی بات دوسرے لے لیتی جو سیکھ کے ہیں ان لوگوں کے واسطے ہیں جو سیکھ کے نہیں ان لوگوں کے واسطے ضرورت نہیں ایسا جو سوستا بھوت پستا تھا اس کے واسطے علموں کو حاصل کرنا ہر مومن مسلمان کے واسطے فرض ہے علم حاصل کرنا کون بھی آگے بول دیئے یہ بات صحیح ہے اور دوسرا آگے بولتا ہے یہ بات غلط ہے تو کیا کرنا آپ تیری بات بھی نکو تیری بات بھی نکو بول کے ہٹ نہیں سکتے یا جو بھی کون بھی اقلا بولیا اس کی بات نہیں لے سکتے آپ اس کے اوپر یہ کرنا یعنی دیکھنا آپ کوئی سی بات صحیح ہے حدیث میں ملتی یا قرآن میں ملتا آپ بول کے دھوننا دھون کے دیکھنا احتیاط کرنا اس کے پر اب قرآن میں یا حدیث میں ہو کسی کتاب میں ملتی کیا بول کے دیکھنا دیکھ کے دھون کے اس کے اوپر عمل کرنا کون بھی آگے بولے بول کے اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے تو بات کو سمجھئے جو سمجھدار ہے اسے اشارہ کافی ہے تو اس لیے سمجھدار بن کے سوچ کے دیکھئے کیونکہ دنیا تو چار دن کی ہے کیسا بھی مشکل اٹھا لیو کیسا بھی خوشی سے رجاؤ ایک دن چلے جانا ہے چھوڑ کے سانس کا بھروسہ نہیں ایک سانس لیا تو دوسری سانس لینے کا بھروسہ نہیں انسان کا پھر آخرت میں پستانہ نہیں تو انشاءاللہ میرے پیارے بھائی بہنوں کو ایک ریکویسٹ ہے جتہ ہوتا ہوتا علم حاصل کرو دین کا اور دنیا کا دو بھی دنیا کا نہیں کرے مشکلات تھوڑی اٹھائے تو بھی آخرت کا علم حاصل کرو کیوں بھولے تو ہمیشہ کی زندگی ہے ادھر جا کے اپنے انگلیاں کتر نہ نہیں کیا کرے بولکے ادھر سوچو کل کریں گے پرسوں کریں گے بھروسہ نہیں انسان کا میں بولیا رہی ایک سانس لیا تو دوسری سانس لینے کا بھروسہ نہیں انسان کا اس لئے ابھی سے شروع کرو جو چیز آپ عمل کر رہی ہیں یعنی دین میں جو چیز عمل کر رہی ہیں وہ ہے صحیح ہے غلط ہے بولکے اب ابھی سے تلاش کرنا شروع کرنا ٹھیک ہے نا جو انہوں جتے بھی بڑے حضرت کرنے دو جتے بھی بڑے مولانہ کرنے دو آپ دیکھنا کوئی سی بات صحیح ہے کوئی سی بات غلط ہے بولکے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیپ پہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے اندر سے ایک کوئی امیر بنا لیتے ہیں امیر بنا کے زندگی گزارتے رہتے ہیں وہ لوگ اس ٹیپ پہ امیر کیا بہتے ہیں ان لوگوں کو جمع کر کے آگ لگاو آگ لگانے کے بعد بولتی اس میں خود جاؤ بلکے پھر کچھ لوگ خودنے کے لیے تیار ہوتی کچھ لوگ خودنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تب دو لوگوں کو بھی لے کے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کرتے ہیں پھر بولتے ہیں کہ کچھ لوگ میری بات کو تھکرائے کچھ لوگ میری بات سننے کے لیے تیار ہوئے تو کیا بات ہے بلکے پوچھے تو بتاتے ہوں لوگ کہ یہ لوگ جو ہمارا امیر ہے انگار میں خودنے کے لئے آگ میں خودنے کے لئے بتائے ہو گئے تو جو خودتے ہیں نا وہ لوگ بولتے ہیں کہ امیر کی فرما برداری کرنا آپ کی فرما برداری کرے جیسا ہے تو آپ کی فرما برداری کرنا اللہ کی فرما برداری کرے جیسا ہے تو یہ اس آب سے ہم لوگ خودنے کے لئے تیار ہوئے تو دوسرے لوگوں سے پوچھتے آپ لوگ کیوں منا کرے خودنے سے تو وہ لوگ بولتے ہیں ہم لوگ ایمان لائے آگ سے بچنے کے لئے انگار سے بچنے کے لئے ایمان لائے لیکن پھر بھی آگ میں خود ہو بولے تو ہم لوگوں کے عقل ساتھ نہیں دیا آج سے خودنے کے واسطے تو ایسا بولتی ہیں اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بولتی ہیں امیر کی بات سننا یہاں تک کہ وہ دین کی بات دین میں رہنا وہ بات دین سے ہٹ کے آ جائے تو وہ ان کی بات بھی نہیں سننا اوپن ٹھوگرا جینا ہے گلت کو گلت کہنا کتا بڑا بھی انسان ہو شاید ہو تو انشاءاللہ اپنی عقل سے اپنی سمجھ سے سوچ کے اپنی زندگی گزارو بار بار نہیں ملتی ایکیچ بار ملتی پھر اوپر بولتے ہیں لوگ اور ایک موقع دیئے صدر کہتے ہیں مولکے موقع نہیں ایکیچ موقع ہے تو اس لئے بات کو سمجھئے تو بات سلامتیں فول کھلتے رہیں گے آپ کی ہماری زندگی سلامتیں انشاءاللہ فرم ملتے رہیں گے اور مدد صرف اللہ سے مانگو کیونکہ جو چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ ہی طاقت رکھا ہوا ہے جو جڑگوٹیوں میں خوا کے عمل کرنا ہے بس اور بہت لوگ کہہ دیں کہ نظر کے واسطے پینے ہیں کچھ چیزیں لیکن جس پر اللہ کی نظر ہے کسی اور چیز کی کسی اور انسان کی نظر پڑھنے کی طاقت نہیں انسان ایک چیز کو یا انسان اور ایک انسان کو نظر دال سکتا نظر پڑھتی غلط بات نہیں ہے لیکن جب تک وہ میرے سامنے ہو جب تک نظر پڑھتی دوسرے روم میں چلا گیا تو وہ مجھے دکھتا نہیں دیوار آڑا جاتی پھر نظر میں نہیں دال سکتا لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر وہ دنیا کے کوسی بھی کونے میں جانے دیو اللہ کی نظر اس انسان کے اوپر رہتی تو اللہ کے نظر میں آ جاؤ اللہ کے نظر میں آ تو کسی چیز کی نظر نہیں پڑھتی آپ کو تو انشاءاللہ بات کو سمجھئے میں ڈاکٹر آماناللہ حکیم عبیداللہ صاحب کا بیٹا انشاءاللہ حدر آباد میں بیس تاریخ سے پچیس تاریخ تک حکیم عبیداللہ صاحب ملیں گے اور دوسری دن ہمیشہ میں انشاءاللہ ملوں گا ادھر تو کوئی بھی آکے علاج کروا سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے ذریعے سے دوسری دنوں کی مذہب پہلن سکیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ